سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رخصہ شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز بے کابو کورونا مزید خطرناک ہو گیا وارس نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چونتیس زندگیاں نکل لیں ایک ہی دن میں دو ہزار سات سو چھپن نئے مریضوں کی تشفیس وزرہ تعلیم اجلاس میں پچیس نومبر سے کتیس دسمبر تک تعلیمی ادارے بند رکھنے کی تجویز دے دی گئی تجویز کورونا وبا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر دی گئی ہے جو بائیڈن آفیا صدیقی کی رہائی ممکن بنائیں گے بابا ریوان کہتے ہیں حکومت آفیا صدیقی کی واپسی کے لیے سنجید اقدامات کر رہی ہے شہباز شریف اور حمزر شہباز نے پیرول پر رہائی کی درخواست جمع کرا دی درخواست میں استعداہ کی گئی ہے کہ بیگم شمی مختر کی تطفیل میں شرکت کے لیے پیرول پر رہا کیا جائے نو مسلم لڑکی آرزو نے ایک بار پھر والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا سندھ ہائی کورٹ نے آرزو کی تعلیم اور دیگہ سہولیات کا انتظام کرنے کی ہدایت کر دی ٹورنٹو میں لوگ ڈاؤن میں سختی سے قبل شہریوں کا حجوم خریداری کے لیے امرڈ آیا شدید برفباری بھی شہریوں کو نہ روک سکی کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 فر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ جب پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 کورونا بارس سے چونتیس افراد جام بھاگ ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعدا سات ہزار چھے سو چھانوے ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعدا تین لاکھ چھے اتر ہزار نو سو انتیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دو ہزار سانس سو چھپن نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ چودہ ہزار پانس سو آٹھ سن میں ایک لاکھ تیرے سٹھ ہزار تین سو انتیس خیبر پختونخواہ میں چوالیس ہزار پانس سو اننانوے بلوچستان میں سولہ ہزار آٹھ سو دس گلگت بلتستان میں چار ہزار پانس سو بیالیس اسلام آباد میں ستائیس ہزار اٹھارہ جبکہ آزاد کشمیر میں چھہ ہزار ایک سو تیس کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک باون لاکھ سولہ ہزار نو سو پچھون افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران چھتیس ہزار نو سو انتیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک تین لاکھ تیس ہزار آٹھ سو پچیاسی مریض سہتیاک ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار چھے سو ستتر مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں چونتیس افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد سات ہزار چھے سو چھانوے ہو گئی پنجاب میں دو ہزار آٹھ سو اکسٹ سن میں دو ہزار آٹھ سو انتیس خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار تین سو ستائیس اسلام آباد میں دو سو انیاسی بلوچستان میں ایک سو اکسٹ گلگت بلتستان میں پچانوے اور آزاد کشمیر میں ایک سو چوالیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وفاقی وزارت تعلیم نے کرونا بڑھنے پر تعلیمی اداروں کیلئے تجویز صوبوں کو ارسال کر دیں جبکہ وزرائے تعلیم اجلاس میں پچیس نومبر سے اکتیس دسمبر تک تعلیمی اداریں بند رکھنے کی تجویز دیتی گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزارت تعلیم نے اداروں کیلئے تجویز پہلے ہی صوبوں کو ارسال کر دی گئی ہیں جس میں پہلی تجویز تعلیمی اداروں کو چوبیس نومبر سے اکتیس جنوری تک بند کرنے دوسری تجویز نومبر سے پرائمری سکولز بند کر دیے جائیں جبکہ تیسری تجویز میں دو دسمبر سے میڈل سکولز بند کرنے کا کہا گیا ہے تجویز میں مزید کہا گیا کہ پندرہ دسمبر سے ہائر سیکنڈری سکولز کے بچوں کو اداروں میں آنے سے روک دیا جائے اساتذہ کو اداروں میں بلائے جائے آن لائن ایڈوکیشن کے لئے تیار ہی کی جائے مقامی طور پر انتظامات کیے جائیں ٹیلی سکول ٹیلی ریڈیو سمیت آن لائن ایڈوکیشن سسٹم کو لاغو کیا جائے وفاقی وزارت تعلیم کی جانب سے تعلیمی سیشن کو اکتیس مئی تک بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے میٹرک انٹرمیڈیٹ امتحانہ جون دو ہزار اکیس میں لیے جائیں گے وزیراعظم عمران خان کے مشیر بابر ایوان کہتے ہیں کہ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن سے امید ہے کہ وہ آفیا صدیقی کی رہائی اور واپسی ممکن بنائیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کے مشیر بابر ایوان کہتے ہیں کہ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن سے امید ہے کہ وہ آفیا صدیقی کی رہائی اور واپسی ممکن بنائیں گے تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان کے مشہیر بابر ایوان سے آفیا صدیقی کی بہن فوزیا صدیقی نے ملاقات کی ہے ملاقات میں آفیا صدیقی سے متعلق اب تک کی پیش رف پر بات چیت ہوئی فوزیا صدیقی سے ملاقات کے دوران بابر ایوان نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے مسائل کا حل پی ٹی آئی حکومت کی بڑی ترجیح ہے حکومت مختلف ممالک میں قید پاکستانیوں کی واپسی کے لیے کوشاں ہیں بابر ایوان نے کہا کہ وزیراعظم کی ذاتی کوششوں سے اب تک پانچ ہزار پاکستانی قیدی واپس لائے گئے ہیں حکومت آفیا صدیقی کی واپسی کے لیے بھی سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایوان بالا میں وزارت خارجہ نے آفیا کی رہائی کے لیے تازہ ترین کوششوں کا جائزہ رکھا ہے انسانی ہمدردی اور خاتون ہونے کے ناتے یہ جائزہ رکھا گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ آفیا صدیقی کی گرفتاری کو ستنہ سال ہو گئے ہیں یہ دنیا میں نسوانی حقوق کے خلاف پرزی کا بڑا مقدمہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر و قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول پر رہائی کی درخواست جمع کراتی گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر و قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول پر رہائی کی درخواست جمع کراتی گئی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول پر رہائی کی درخواست درخواست میں مزید کہا گیا ہے کیما کے دنیا سے رخصت ہو جانے سے بڑا اور صدمہ کوئی نہیں پورے ملک سے لوگوں نے تازیت کرنے آنا ہے لہٰذا دو ہفتے کے لیے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو فوری طور پر پیرول پر رہا کیا جائے خیال رہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد و سابق وزیر آزم نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ شمی مختر گزشتہ روز لندن میں انتقال کر گئیں مسلم لیگ نون کے صدر و قائد حضب اختلاف شہباز شریف اور حمزہ شہباز اس وقت جیل میں ہیں سابق وزیر آزم نواز شریف کی والدہ بیگم شمی مختر کی نماز جنازہ شریف میڈیکل سٹی میں عدا کی جائے گی جبکہ مرہومہ کی تطفین جاتی عمرہ میں میاں شریف کی قبر کے قریب مختص جگہ پر کی جائے گی نو مسلم لڑکی عرضو فاطمہ نے ایک مرتبہ پھر والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا ہے عدالت نے عرضو کی جانب سے دائے درخواست نپٹاتے ہوئے پولیس کو شفاف تشفیش کر کے ماں تحت عدالت میں ریپورٹ پیش کرنے اور نو مسلم لڑکی کو دوبارہ دار علمان منتقل کرنے کا بھی حکم دے دیا وزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نو مسلم لڑکی عرضو فاطمہ نے ایک بار پھر والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا عرضو فاطمہ کی جانب سے دائے درخواست پر سماس انہائی کورٹ میں ہوئی وکیل عرضو فاطمہ نے کہا میری معقلہ درخواست دائر کرنا چاہتی ہیں کہ دار العمان انتظامیہ نے انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی پروسیکیوٹر نے کہا کہ یہ اغوا کا کیس نہیں کم عمری میں شادی کا کیس ہے نکاح کرانے والے قاضی نے اور دیگر نامزت ملزمان نے زمانت حاصل کر لی ہے جبکہ دو ملزمان مفرور ہیں عدالت نے اس تفسار کیا کہ آپ نے نامزت ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے کیا خوشش کی آپ کی ذمہ داری ہے کہ مفرور ملزمان کو گرفتار کریں عرضو کے وکیل نے کہا کہ مقدمے کا چالان ماتحد عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے جس پر جسٹس کے کے آقا نے کہا کہ آپ حاموش رہیں اس کیس میں آپ وکیل نہیں ہیں وکیل عرضو فاطمہ نے کہا کہ کیس کا فیصلہ اسلامی قوانین کے تحت کیا جائے جس پر عدالت نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے آپ چاہیں تو سپریم کورٹ میں چالنج کر دیں سندھ ہائی کورٹ نے عرضو کی تعلیم اور دیگر سہولیات کا انتظام کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ محکمہ داخلہ عرضو کی کاؤنسلنگ کا بھی انتظام کرے محکمہ داخلہ کی جانب سے روزانہ کوئی نمائندہ ایک گھنٹہ عرضو سے ملاقات کرے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے پاتھ محکمہ داخلہ کی کاؤنسلنگ کا حصہ ہوں گی مگر اس بریکی